الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبی جیل کریم وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما با کافی دیر سے آپ تمام حضرات مائیں و بہنیں خواتین اور سامنے بیٹھے ہوئے بچے جوان بزرگ حضرت مولانا کو سن رہی ہیں مجھے صرف ایک مسئلہ زکاة کے تعلق سے حضرت نے حکم دیا ہے تو عرض کرنا ہے یہ بات حضرت نے کہی ہے کہ زکاة کے تعلق سے عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ذمہ زکاة نہیں ہے اور وہ یہ کام اپنے گھر کے مردوں اور خصوصا شوہر اور بیٹوں کے ذمہ چھوڑ دیتی ہیں اور اس جانب اپنی توجہ بالکل نہیں دلاتی ایک مسئلہ یہاں سمجھنا چاہیے ہماری خواتین میں شاید ہی کوئی خاتون کوئی بہن کوئی ماں ہوں ایسی شادی شدہ خصوصا جس کے پاس زیورات نہ ہوں یہ بات یاد رکھیں ہماری خواتین کے پاس جو زیورات وہ اپنے گھر سے لے کر آتی ہیں وہ اس کی مادک خود ہوتی ہیں جو شوہر یہ شوہر کے گھر والے چواتے ہیں اگر انہوں نے مالک نہیں بنایا یا مہر میں نہیں دیئے تو بھی وہ شوہر یا شوہر کے گھر والے مالک ہوتے ہیں ان زیورات کے لیکن اگر مہر میں دے دیئے یا مالک بنا دیا تو اس کی بھی وہ عورت مالک بن جاتی ہے یہ تو وضاحت ہے ان زیورات کے تعلق سے جو زیورات شوہر یا شوہر کے گھر والے نکاح کے وقت چڑھاتے ہیں اور جو زیورات عورت کو اس کے گھر والے دیتے ہیں اپنے گھر سے مہکے سے لے کر گاتی ہے عورت ان زیورات کی خود مالک ہوتی ہے اور جب خود مالک ہوتی ہے تو پھر ان زیورات کی اگر وہ نساب کی بقدر ہیں تو زکاة ادا کرنا بھی عورت ہی کے ذمہ ضروری ہے اگر شوہر اپنی خوشی سے ادا کر دے تو ٹھیک ہے اگر شوہر ادا نہ کرے تو شوہر ادا نہ کرنی کی وجہ سے ہونے گار نہیں ہوگا بنکہ عورت چونکہ مالک ہے اور وہ ادا نہیں کر رہی ہے تو ادا نہ کرنی کی وجہ سے عورت ہونے گار ہوگی اب ہماری خواتین یہ کہیں گے جی مختصاص ہم کہاں سے ادا کریں ہم کوئی کمانت ہوڑی جا رہے ہیں ہم جھوپ نہیں کر رہے ہیں کاروبار نہیں بزنس سے ہی ہمارے پاس رینٹ نہیں آ رہا کچھ نہیں ہم کہاں سے دیں میری پیاری ماں اور پیاری بہنیں اور اسلامی خواتین یہ اللہ کے فرض درجے کا حکم ہے اور اس کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شکل ضرور بنانی پڑیں اور ادایگی کی آسانی سے شکل اس طرح آپ بنا سکتی ہیں کہ آپ کے جو پرسنل پیسے شوہر آپ کو خرچ کرنے کے لیے دیتا ہے جیسے آپ اس میں سے اپنی پرسنل ضروریات کے طور پر وہ پیسے خرچ کرتی ہیں اور اپنی ضروریات کے سامان لاتی ہیں اسی میں سے بچا کر کارٹ کر کسی بھی طرح کیسے بھی کر کے آپ کو اپنی زکاة خود ادا کرنا چاہیے چاہے شوہر سے آپ اسی نام پر مانگیں کہ مجھے اپنی چیزوں کی زکاة دینی ہے آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں چاہے شوہر سے آپ یہ کہیں کہ آپ تھوڑا سا مہربانی کر دیں میرے اوپر اگر آپ نہیں دیں گے تو میں گنہگار ہوں گی زکاة نہ دینے کی وجہ سے اور آپ میرے پیارے شوہر ہیں اور آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ میں اللہ کے حضور زکاة نہ دینے کی گنہگار بنوں جب آپ شوہر سے ایسے کہیں گی تو شوہر آپ کو زکاة کے پیدا کرنے کے لیے پیسے بھی دے دے گا اس لیے جو چیزیں جو سیورات آپ کے اپنے مہکے سے ملے ہوئے ہوتی ہیں ان کی زکاة آپ کو خود ادا کرنی چاہیے اور اپنے شوہروں سے کہنا چاہیے اپنے ذاتی ضروریات میں سے گھٹا کر کارٹ کر کسی بھی طرح بچا کر کے وہ زکاة خود ادا کرنی چاہیے یاد رکھیں زکاة ادا کرنا فرض ہے اور اتنا شدید جو میں زکاة ادا نہ کرنا روزِ محشر وہ زکاة وہ مار اس کی زکاة ادا نہ کی گئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو عزدہ اور عصاب کی شکل میں بنا کر کے اس شخص کے اس عورت کے کردن میں ڈال دے گا اور وہ خزانہ اس سے یوں کہے گا کہ میں وہی خزانہ ہوں جو تیری ملکیت میں دنیا میں تھا لیکن تمہیں زکاة ادا نہیں کی اس لیے ہماری خواتین خود اپنے ملکیت کو متعین کریں کہ وہ کس کس چیز کی مالک ہے وہ نصاب کے بقدر ہے یا نہیں اور زکاة ادا کیا کریں اس میں کوئی اگر مگر کنتو پر انتو چلنے والا نہیں اور اپنے ذمہ داری سمجھ کر کے اس کام کو کرنا ہمارے لئے ضروری ہے ورنہ پیچھے چھوڑاتے رہیں گے تو یاد رکھیں زکاة ادا نہ کرنا ہی یہ بے برکتی کا ذریعہ ہے زکاة ادا نہ کرنا ہی گھر میں مسائب کے آنے کا ذریعہ ہے زکاة ادا نہ کرنا ہی کاروار کے پٹھونے کی وجہ ہے زکاة ادا نہ کرنا ہی اس شور بیوی میں اختلاف کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے زکاة ادا نہ کرنا یہ غریبوں کا حق اور ان کا خون کھانا ہے زکاة ادا نہ کرنا یہ غریبوں کو ستانا ہے اور ان کا حق مارنا ہے اس لیے کبھی بھی اس کے ساتھ کم سمجھوتا نہ کیا کریں اور زکاة کے بنیادی اور بیسک مسائل سیکھ کر جان کر سمجھ کر اور پر عمل کیا کریں اور زکاة کا جو پورا پروسی سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کے اوپر زکاة فرض ہے تو پھر زکاة ضرور ادا کیا کریں زکاة جن کے اوپر فرض ہے ان کی جانب ان لوگوں کی نگاہیں رہتی ہیں جو غریب ہیں وہ امید لگائے رہتے ہیں کہ میرا فلا بھائی یا فلا پروسی یا فلا رشتہ دار رماندار ہے اس کے پاس کروڑ روپے ہیں وہ لکھ پتی ہے وہ زکاة نکالے گا تو دو چار دس مانچ ہزار روپے میرے عصے میں بھی آ جائیں گے میری بھی ضرورت پوری ہو جائے گی میرے بچوں کے بھی گھر کی افتاری کا انتظام ہو جائے گا میرے بچوں کے بھی عید کے کپڑے کا انتظام ہو جائے گا اور ہم اس مال پر صاحب کی طرح ناک کی طرح بیٹھے رہیں اس کی زکاة ادا نہ کریں یاد رکھیں یہ سماجی بھی جرم ہے اور شرعی بھی جرم ہے بکڑ ہوتی ہے اور دنیا میں نتالہ ایسے لوگوں کو ضرور دکھاتا ہے جو غریبوں کا حق دبا کر کھا جاتے ہیں اور اس پر ناک کی طرح دستے رہتے ہیں اور اپنا پناہ پھیلائے رہتے ہیں اس لئے زکاة کے ساتھ کوئی کمبرمائز نہیں ہونی چاہیے زکاة ضرور ادا کرنی چاہیے امید کر دیں آپ تمام خواتین کو یہ بنیادی باتیں مختصر وقت میں حضرت مولانا نے بہت تفسیر سے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں اور یہ ایک مسئلہ میرے ذہن میں تھا میں نے بیان کر دیا ہے زکاة تمام لوگ خواتین بھی مرد بھی اپنی اپنی ملکیت متعین کر کے ضرور ادا کریں ہاں یہ بتا دیتا ہوں زکاة اگر آپ کو زیورات کی ادا کرنی ہے دیکھو یہ دو تھی مسئلے بنیادی جب اس نے بچے نے کہی دیا تو انہوں سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کو زیورات کی زکاة دینی ہے تو زیورات کی دو قیمتیں ہوتی ہیں ایک تو سونے کی قیمت وہ ہے جس میں آپ نے خریدا تھا اور ایک سونے کی قیمت وہ ہے جو آج کی دیت میں ہے وہ زیور سمجھ پولے گیٹا نہیں سونے کی ایک قیمت تو وہ ہے یچاندی کی ایک قیمت تو وہ ہے جس میں آپ نے خریدا تھا اور ایک قیمت آج کی دیت کی ہے تو دونوں میں سے کوئی سی بھی قیمت نہیں لگائی جائی آپ کے باہر جو سونہ یچاندی موجود ہے اس سونا یا چاندی کو آپ کی سنار کس ٹیمت میں حریدے گا جس ٹیمت میں آپ کا وہ سیورات پکے گا جس ٹیمت میں آج کی ڈیٹ میں جو بیلیو آج کی ڈیٹ میں وہ سیورات کی ہے اس ٹیمت کے اعتبار سے زکاة ادا کی جائے گی میں سمجھاتا ہوں آج سے پانچھے سال پہلے سونے کی اضیمت تیس ہزار روپے تھی اور آج ساٹھ ہزار روپے تو نہ تو تیس ہزار روپے والی لگے گی اور نہ لگے گی ساٹھ ہزار روپے والی آپ کے بعد جو پرانا گولڈ پچھ پانچ چھ سال پہلے خریدا ہوا ہے یہ جب کبھی خریدا ہوا ہے آپ اس گولڈ یا سونے یا چاندی کی تیمت مارگیٹ میں پتا کریں جا کریں کہ مارگیٹ میں کیا تیمت ہے اس کی جس ریٹ میں سونا آپ کا سنار خریدے گا وہ تیمت کے اعتبار سے اس کی زکاة ادا کی ہے اور اگر آپ پیسوں کی زکاة ادا کر رہی ہیں تو یاد رکھیں اٹھائی فیصد زکاة ہوتی ہے ایک لاکھ روپے پہ پچیس سو روپے زکاة بنتی ہے اگر آپ کے پاس ایک کرون روپے ہیں تو پھر اٹھائی لاکھ روپے زکاة ادا کرنی ہوگی اور اگر آپ کے پاس پچاس ہزار روپے یا پچاس ہزار روپے کی سونا چاندی موجود ہیں تو سالے بارہ سو روپے زکاة کی دکارنا ضروری ہوگا ایک مسئلہ ہوتا ہے ہماری بہت سے خواتین اور بہت سے بھائیوں کہتے ہیں کہ زکاة تو میرے اوپر فرض ہے لیکن میرے پاس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے تو کیا کریں اصل میں اصل شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس مال کی وجہ سے زکاة فرض ہو رہی ہے اسی مال کا چالیس وحصہ زکاة کے طور پر دے دیں اگر آپ کے پاس سونے کے وجہ سے زکاة فرض ہو رہی ہے تو سونے کا چالیس وحصہ زکاة میں دے دیں اب آپ کہیں گے جی سونا زکاة میں نکلوا رہے ہیں تو بھئی سونا مت نکالی ہے آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے کسی سے ادھار لے کر دے دیجئے زکاة پیسے ادھار لے کر بھی دی جا سکتی ہے لیکن کوشش کریں وقت پر دی دیں رمضان میں غریب مدرسے والے ضرورتمند فطید یتین مسکین یہ آس اور امید لگائے رہتے ہیں کہ ان کے پاس مال آئے گا غریبوں کی کبالت ہوگی ضرورتمندوں کی ضرورتیں پودی ہوگی اس لئے اس رمضان کے موقع پر ہی زکاة ضرور نکال دے گئے اے تقاف ہو اے تقاف ہو یا عدت ہو اس میں کوئی عرصہ پر دے کے اسپیشلی عقامات نہیں ہیں جن سے بغیر عدد کے ہیں ان سے عدد میں بھی ہے جن سے بغیر اتقاف کے ہیں ان سے اتقاف میں بھی ہے بیٹے ہیں آپ کے یا داماد ہیں ان سے پردہ ہے ہی نہیں چاچا ہیں تائے ہیں ان سے پردہ ہی نہیں تائے ذات بھائی چچا ذات بھائی ان سے پردہ بغیر اتقاف کے بھی ہے اتقاف میں بھی ہے کوئی الگ سے پردے کے حکامات نہیں ہیں چلی پہلے یہ سمجھیں زکاة کتنے مال ہوئے ہیں آج کے زمانے میں جو تولہ ہوتا ہے نا وہ تس گرام کا ہے اور پہلے زمانے میں جو تولہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا بارہ گرام کا تو بارہ گرام کے تولے کے اعتبار سے زکاة کا جو نصار تھا وہ تھا سالے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا سولہ چاندی دونوں ملا کر کے اتنی قیمت کو پہنچ جائیں جس میں بارہ گرام کے تولے کے اعتبار سے ساڑھے باون تولہ چاندی آ جائے یہ پرانے والے نساب کے اعتبار سے ہے آج کے زمانے میں تولہ ہے دس گرام کا تو آج کے زمانے میں تولے کی جو مقدار بیٹھے گی وہ ہے ایک سٹھ تولہ دو گرام تین سو ساٹھ میلی گرام کسی کے پاس یا تو چاندی ہو یا اتنے پیسے ہو جس میں ایک سٹھ تولہ دو گرام تین سو ساٹھ میلی گرام چاندی آ جائے یا سونہ چاندی ملا کر کے اتنے پیسے ہو اتنے قیمت کو پہنچ جائیں جس میں ایک سر طولہ دو گرام تین سو ساٹھ ملی گرام چاندی ہو جس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو ایک سر طولہ دو گرام تین سو ساٹھ ملی گرام چاندی کے برابر ہو اور اس مال پر سال بھی بزر جائے تو پھر اس پر زکاة فرض ہو جائے شبال کے روزے قیمت قیمت میں کھول لیتا ہوں آٹھ سو میں ساڑھ 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 ایک سر تقریباً پہتہلی چھالیس ہزار روپے یہ نساب ہے پیسو کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہو یا اتنے پیسے ہوگا سونا چاندی یہ کچھ بھی ہو تو اس کو زکاة ادا کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور کیا تھا مہنگے موبائل ہے مہنگے موبائل گھر میں استعمال ہونے والے ضرورت کی چیزیں یہ ان پر یا گاڑی یا اسی طریقے پر اور کوئی ضرورت کی چیز استعمال ہونے والے گھر میں تو اس پر زکاة نہیں ٹھیک اور کچھ بس دعا کر لیں اللہم لکا الحمد و لکا شکر جزت اللہ وانا محمدًا معه وآلو صل اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألك الہداء والتقاب والعفاف والذنا اللہم انا نسألك الہداء والتقاب والعفاف والذنا اللہم انا نسألك الہداء والتقاب والعفاف والذنا اللہم انا نسألك الہداء والعفاف والعفاف والذنا والمعافافة في الدنيا والآخرة اللہم انا نسألك الجنة ونعوذبك من النار اللہم انا نسألوکا الجنہتا و نعوذرکا من النار اللہم اجیرنا من النار اللہم اجیرنا من النار اللہم ربنا ظلمنا نفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین یا اللہم سب کے تمام چڑھے بڑے بناؤ کو معافرما یا اللہ ہم بنے گار ہے سیاہ گار ہے بناؤ میں ہم دوبے ہو لے یا اللہ ہم سب کو تو گناہوں کی غلاست اور گندگی سے پاک اور صحاب فرما یا اللہ ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ ہماری تمام نافرمانیوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری تمام تمام سرکشیوں کو نظرانداز فرما یا اللہ چوٹے بڑی تمام خامیوں کو نظرانداز فرما یا اللہ اپنے نیک سچے اور اچھے بندوں کو شامل فرما یا اللہ رمضان اور مبارک کا مقدس مہینہ چلدہ آئے اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما اس کی ناقدری سے ہماری افادت فرما یا اللہ آجم نے اپنی خواتین کے سامنے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ سنائیں یا اللہ اس کہنے سننے پر عمل کی توفیق نصیب فرما کہنے سننے پر عمل کی توفیق نصیب فرما یا اللہ حاضرین کی تمام نیکارز اور جائز سمنہ کو پورا فرما ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانی و بدور فرما بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما ہمارے تمام مرحومین کی بالبال معفرت فرما یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لئے کہا ہے یا جن کام پر حق ہے یا جو ہم سے توقع اور امیدیں رکھتے ہیں ان کی تمام نیکارز اور جائز سمنہ کو پورا فرما یا اللہ رمضان و مبارک کی بہترین ساتھیں اور گھڑیاں گزر رہی ہیں یا اللہ اس میں ہم سے جو کچھ بھی نیکی ہو رہی ہیں ان نیکیوں کو قبول فرما اور جو کچھ بھی خامیہ اور لفتش ہو رہی ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لئے کہا ہے یا جن کام پر حق ہے یا جو ہم سے توقع اور امیدیں رکھتے ہیں ان کی تمام نیکارز اور جائز سمنہ کو پورا فرما یا اللہ واری اس مقتصر سی دعا کو محبوب دعالم جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے تفیل میں مقبول اور منظور فرما وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خطی محمد واری وصحبی اجمالی برحمت دیکا یا رحمت رحمت